السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید العزحہ کے دن کیا 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 کرتے تھے اور آپ کی کون کون سی سنتیں ہیں جو عید العزحہ میں مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر خوشی کا موقع اور ہر غم کا موقع رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزرنا چاہیے اس لئے آج آپ کی خدمت میں عید العزحہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں تاکہ اس کی روشنی میں عید کا دن ہمارے لئے بھی سنت کے مطابق گزارنا آسان ہو جائے کیا ہیں سنتیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید العزحہ کی سنتیں بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کیجئے سب سے پہلی سنت ہے کہ عید العزحہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جلدی اٹھا کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی جلدی اٹھنے کا احتمام کرنا چاہئے اور خاص طور پر تحجد وغیرہ کی بھی اگر توفیق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور تحجد کا احتمام بھی کرنا چاہئے دوسرا کام شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوارہ کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی شریح حدود میں رہ کر کے اپنے آپ کو بناو سنگار کرنا یہ کرنا چاہئے یہ عید کی سنتوں میں سے کوئی کام دین اور شریعت کے خلاف نہ ہو شریعت کی حدود میں رہ کر کے بناو سنگار کرنا یہ سنت میں سے ہے تیسرا کام ہے مسواک کرنا مسواک کا احتمام کرے عید کے دن چوتھا کام ہے غسل کرنا غسل کا بھی احتمام کرے پانچمہ کام ہے امدہ کپڑے پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید الازحا کی سنتوں میں سے اچھے کپڑے پہننا بھی ہے امدہ کپڑے پہننا بھی ہے نئے نہیں جیسے آپ کے پاس جتنے کپڑے موجود ہیں اتنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے جو کپڑے آپ کے پاس ہیں ان کو پہننے کا احتمام کریں یہ سنت ہے نئے کپڑے پہننا سنت نہیں ہے اگر اللہ کسی کے لئے نئے کا انتظام کر دے تو اور اچھی بات ہے نمبر چھے خوشبو لگانا خوشبو کا بھی احتمام کریں نمبر ساتھ اگر کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا لیکن آج کل چونکہ شہروں میں بڑے مسائل ہیں عیدگاہیں اتنی بڑی نہیں ہیں اس لئے مساجد میں بھی نماز ہوتی ہے کوشش کر لیں آپ کہ عیدگی نماز آپ عیدگاہ میں ادا کریں اگر عیدگاہ میں جگہ مل جائے اورنا مسجد میں بھی ادا کریں کوشش کرنا ہمارا کام ہے نمبر آٹھ نماز عید کے لئے پیدل جانا عید کی نماز کے لئے جب آپ جائیں تو پیدل جائیں سواری کا احتمام نہ کریں یہ سنت ہے نمبر نو نماز عید کے لئے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی سنت ہے راستے کا بدلنا آنے جانے میں الگ الگ راستے کا اختیار کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے دسوی سنت ہے عید الازحہ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا عید الازحہ کے موقع پر کچھ نہ کھانا اور سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت کھانا یہ بھی عید الازحہ کی سنتوں میں سے ہے اس لئے اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ روزہ نہیں ہے روزے میں جس طریقے پر کھانے پینے پر پابندی ہوتی ہے یہاں ایسے نہیں ہیں اگر آپ کھا پی لیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے اور روزے میں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور انسان گنہگار بھی ہوتا ہے اس لئے اس کو روزہ تو نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کی شروعات کرنا یہ سنت اور مستحب کے درجے کا عمل ہے اس لئے اس پر بھی عمل کر لیں باقی اس کو روزہ کہنا کہ عید کے دن آدھی دن کا روزہ ہوتا ہے اس کو روزہ کہنا جائز نہیں ہے اور یہ روزہ ہوتا بھی نہیں ہے اس لئے اس کو روزہ نہ کہیں الوکتہ کوشش کریں کہ جب تک آپ کی قربانی کا گوشت تیار نہ ہو جائے آپ کچھ نہ کھائیں نہ پییں تو یہ زیادہ بہتر اور افضل بات ہے اگر ایسا کر لیں گے تو اس پر اللہ کی جانب سے سواب ملے گا امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں یہ دس سنتیں ہیں جن کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ